بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کے ساتھ اور اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ شروع سے جہاں تک بچپن کی یاد میری ہے کہ اسلام سے اور قرآن سے جو ایکسپوزر ہمیں ہوا ہے ہماری اپ برنگنگ میں وہ کہاں کہاں کون کونسی چیزیں جو ہمیرے ذہن میں مجھے یاد ہیں پہلے تو میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا اور پھر اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے اپنے بچپن میں کہ کہاں کہاں آپ کونسے کونسے پوائنٹس ہیں آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو اسلام سے تعرف کرایا گیا کس طرح کرایا گیا قرآن سے کیا تعرف کرایا گیا اور اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسے ایکسپوزر ہمارے ہیں آپ کی جنریشن کے میری جنریشن کے اسی طرح کی ایکسپوزر بہت سارے لوگوں کے بھی ہوں گے تو اگر ایک کومن ایکسپوزر بات بندہ سمجھے کہ لوگوں کی اسی طرح کی ایکسپوزر ہیں تو آگے جو میرا مقصد ہے میرا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کی ایڈوکیشن کو آسان بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو تو اگر سمجھ آجائے کہ کس بیکگراؤنڈ سے کوئی آ رہا ہے تو پھر اس کو مدد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر کسی بھی کلاس میں اگر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھانے لگیں اور آپ کے سامنے سٹوڈنٹس بیٹھیں تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سٹوڈنٹس کا لیول کیا ہے جب تک ان کا لیول نہیں پتا ہوگا آپ آگے بات کیا کریں گے ہو سکتا ہے ان سے آپ ایسی بات کریں جو ان کے سر پیسے گزر جائے یا ہو سکتا ہے ایسی بات کریں جن کا ان کو پہلے علم ہے وہ بور ہو جائیں کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے اس کو بتانے کا کیا فائدہ جنرلی ایک لیول سمجھنا ایک سسائیٹی کا ہم ایک کلاسٹروم کی بات نہیں کریں پوری سسائیٹی کی بات کریں تو جنرلی ایک آئیڈیا کر لینا کہ کس لیول پر ہم لوگ ہیں اور اس میں کوئی تنقید نہیں ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہمارا کیا لیول ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی تنقید ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا سکھایا اور کیا نہیں سکھایا اور کیوں نہیں سکھایا یا آپ پر تنقید ہو کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں سکھایا کیونکہ ہماری سسائیٹی میں جو ایک سسٹم ہے بنا ہوا ہے طریقہ سیکھنے کا اسی میں ہم پلتے بڑھتے ہیں اسی میں ہم ایکسپوز ہوتے ہیں اسی سے سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی اسی سے سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ تو جہاں تک مجھے اپنے بارے میں یاد ہے پہلی دفعہ تو میں باجی رحمہ اللہ کی جو کلاس تھی کنڈر گارڈن میں جب ہم پاکستان گئے تھے اسلام آباد میں بہت تھوڑا عرصہ ہم رہے تھے پاکستان جرمنی میں رہنے کے بعد تو میں جایا کرتا تھا ان کی ایک چھوٹی سی کلاس تھی جس میں وہ ٹیچر ان کی وہ میں نا خیال پہلی میں تھی فرشت میں تھی نا وہ وہ کنڈر گارڈن میں تھی اور تم اس کے ساتھ ایسی چلے میری کیا عمر تھی اس وقت چار سال چار سال تو وہ بات کیا کرتی تھی نبی کے بارے مسئلہ علیہ وسلم کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی اتنی اردو اس وقت نہیں نہیں سیکھی تھی تو ایک دفعہ ٹیچر نے پوچھا آپ کہاں پیدا ہوئے ان کا مقتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باجی نے کہا جرمنی میں کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی اس طرح کی مجھے بھی نہیں آتی تھی تو خیر وہ پہلا ہمارا تھوڑا سا ایکسپوزر تھا نبی کے بارے میں علیہ وسلم کوئی زیادہ تفاصیل مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کی اس کے بعد جب پاپا کی ٹرانسفر ہوئی تھی سعودیہ میں تو ہم جب وہاں پر بھی پاکستانی سکول میں ہم گئے پاکستان ایمبیسی سکول میں بعد میں اس کا نام پاکستان ایٹرنیشنل سکول تھا تو وہاں پر پاکستانی کریکیلم تھا جو سٹینڈرڈ جو ہمارے پاکستان کا کریکیلم ہوتا ہے اردو میڈیم کا تو اس میں اسلامیات بھی ایک بقاعدہ سبجیکٹ ہے جو چیز مجھے یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامیات میں ہر سال تقریباً ایک ہی موضوع تھا مضمون تھا تو کب سے اے کی بک چلی آرہی ہے یعنی ایک ہی طرح کی کتابیں ہیں ہوتا ہے میتھمیٹکس میں ہوتا ہے کہ آپ تیسری جماعت کی میتھمیٹکس میں جاتی میں پانچ میں میں تھوڑا ہی ترقی ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ اسلامیات میں کوئی اتنی سگنفیکنٹ پراغرس تھی کسی قسم کی بس یہ یاد ہے کہ کچھ صورتیں یاد کرنی تھی کبھی کبھی کچھ صورتوں کے ترجمہ کو رٹا لگانا تھا امتحان میں لکھنے کے لیے اور کچھ واقعات کو یاد کرنا تھا واقعات میں یا تو بدر کے بارے میں کچھ باتیں تھیں یا احد کے بارے میں کچھ باتیں تھیں اور اس پہ امتحان میں آتا تھا کہ اس پہ مضمون لکھو اور مضمون بھی رٹا کیا ہوا اس میں لفظ بلفظ جو کتاب میں ہے وہی آپ نے لکھ دینا ہے اور پھر آگے پاس ہو جانا ہے اس میں کوئی انیلیٹیکل قسم کی چیز نہیں تھی اور جو امام آپ کو پڑھانے آتے تھے وہ بس کرت آپ کو سکھاتے تھے ہاں وہ جو ملانا صاحب آتے تھے گھر پہ ہمارے آتے تھے ان کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوتا تھا اور اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ قرآن پڑھنے کو مکمل کرنا ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے مکمل کرنا ہے تو وہ آتے سے تو میں کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیجز کروں اپنا مجھے یاد ہے میں پیجز گن کے رکھتا تھا کہ آج تین کر لیا تھے آج چار کر لیا تھے میری سپیڈ بڑھ گئی ہے تو جتنی سپیڈ بڑھتی تھی اتنا لگتا تھا کہ اب یعنی سکور بڑھ رہا ہے میرا ہم نے یہ سمجھتے تھا اچھا ہے اس نے اتنی جلدی یہ کر لیا ہمارے لیوی پڑھ دی ہے اور پھر دوسری بات کہ ہم وہاں سعودیہ میں تو خیر جب ہم پاپا لے کے جاتے تھے مسجد میں یا تراوی وغیرہ پہ یا عشاء کی نماز پہ بس ابھی کیونکہ سعودیہ میں ہم ریاض میں تھے تو ازان کی ازان ہمیشہ ہر پانچ وقت کی نماز ہوتی تھی سکول میں بھی جماعت سے نماز ہوتی تھی پاکستانی سکول کے اندر بھی تو تراویہ بہت تکاتی تھی وہ جی مجھے آدھ ہے بہت لمبی لمبی ہوتی تھی پڑھتے تھے تو وہ آٹھ پڑھتے تھے لیکن وہ بیس سے بھی لمبی ہوتی تھی ہمارے پاکستانی والیوں کی تو وہ یاد ہے مجھے تھوڑا بہت خود بھی ہم ہمیشہ اٹینٹ کرتے تھے لیکن وہ عربی میں تھے عربی ہمیں آتی نہیں تھی تو بس پاپا نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ سیدھے بیٹھنا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور غور سے سننا ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے اس کی دوران بولتے نہیں ہیں تو میں کچھ دو در کارپٹ میں کچھ ڈراؤ کر بھی رہا تھا اور اپنی انگلی سے تو باپا بس ایسے اشارہ کرتے تھے پیار سے اور پھر میں آرام سے بیٹھ جاتا تھا تو اس وقت کی عادت ڈال دی تھی انہوں نے کہ خود بھی کا احترام کرنا اور سیدھے بیٹھنا ہے اور تمیز سے بیٹھنا ہے لیکن عربی بلکل یعنی خود بہت سعودیہ کا خطبہ تھا تو وہ سمجھ نہیں آتا تھا پھر مجھے یاد ہے پاپا اسی زمانے میں ان کو شوق ہوا ڈاکٹر سارا احمد کو سننے کا ان کی کچھ ٹیپس وغیرہ دیکھنے کا تو وہ ان کی ویڈیو ٹیپس رہا لائے کرتے تھے اور سنا کرتے تھے مجھے تو ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ سن کی آواز کی اور ان کی شکل کی عادت پڑ گئی تھی وہ سکیری انکل آگا ہے اور ایک اور میرا خیل ہے اردو میں مجھے پروگرم میں سبھتی ہمیں ہوتا تھا مرتضا صاحب اس کا نام تھا یاد ہے آپ کو ان کا نمزان میں مختصر دس پتہ منٹ کا اپسوڈ ہوتا تھا تیٹیوی آتا تھا وہ ہم دیکھا کرتے تھے پھر جب ہم پاکستان آئیں نائنٹی ون نائنٹی ٹو کی بات نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو میں جب آئیں تو میرا دا کیونکہ گلف وار کی وجہ سے ساتھویں جماعت ہمیری سکپ ہوئی تھی اور امتحان دے کے مجھے آٹھویں میں ڈال دیا گیا تھا یہاں پہ ایٹ میں ہم جی نائن فور میں جو بوئیس مارڈل سکول ہیں اسلام آباد کا وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ بیسیکلی اسلامیات تو وہی تھی جو پہلے تھی لیکن اب ایک چیز کا اضافہ ہوا انہوں نے عربی کلاس بھی وہ کریکلوم میں تھی اور عربی میں اس وقت جو مجھے یاد ہے گردانے یاد کرنی ہیں بس فعلا فعلا فعلو یاد کرنا ہے اور اس پہ امتحان بھی دینے تو اس کے علاوہ اسلامیات کی کلاس میں پھر علم نشرہ یا دو تین چھوٹی صورتیں تھیں ان کی تشریح یاد کرنی تھی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسلامیات کے امتحان کی تیاری کیونکہ اسلامیات کو کوئی دھیان دیتا ہے نہیں جب تک امتحان کا ٹائم نہ آ رہا ہوں کیونکہ اس پہ اوورال سکور کا اس وقت جا کر پھر وہ صورت پڑھنا اور پھر اس کو کیونکہ وہ اوورال حصہ ہوتا ہے اگزائم کا اس میں سنانی پڑھتی ہے صورت اور اس کی تشریح کو یاد کر لینا کہ وہ جلدی 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 لکھو جس کی لکھائی اچھی ہے اس کو سکور زیادہ ملے گا اس نے سپیسنگ زیادہ اچھی کی بھی ہے امتحان میں وہ پیپر دیا کرتے ہیں فورڈ ہونے والے ابھی وہ کرتے ہوں گے کہ نہیں تو اس پہ آپ جو یاد کیا وہ اور صاف صاف لکھو اور اچھا والا پینس تمام کرو یہی اسلامیات کی تیاری تھی اس کے علاوہ باقی سبجکٹ میں اور کم ہوگا اسلامیات کی تیاری یہی تھی اور پھر پاکستان میں کیونکہ اب اردو سپیکنگ ہے تو وہاں پر ہم جمعہ پہ جائے کرتے تھے وہ نماز گھر کے مسجد گھر کے سامنے ہی تھی بلکل تو وہ جو ملانہ تھے جو مجھے یاد ہیں وہ خطبہ دیتے تھے پڑے غصے میں بہت اونچی آواز میں سعودیہ میں وہ دیتے تھے لیکن وہ چیختیں چلاتے کم تھے یہاں پر وہ پہلے تو مائک بھی بہت ہی انچا لگاتے ہیں وہ کھڑکیاں توڑنے والا اور پھر اس کے اوپر وہ اتنی انچی آواز میں بات کرتے تھے کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کہہ رہی اور جو تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی تو وہ کوئی کہانی ہوتی تھی یا قصہ ہوتا تھا جس میں مجھے ایک بھی یاد نہیں ہے اور میں تقریباً ایک ہی ہوتا تھا اور بس فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ جلدی پہنچ جائیں تاکہ دھوپ میں نہ بیٹھنا پڑے یہی ایک concern تھی لیکن پھر وہاں پر بھی لیکن وہاں ایک فرق جو میں نے نوٹ کیا کہ وہاں سعودیہ میں جو ہم تراویہ پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پر قرارت بہت آرام سے کی جاتی تھی پاکستان میں جو ہمیں تراویہ پڑھنے پہلے تو تو وہاں پر سپیڈ کمپیٹیشن ہوتا ہے پڑھتے ہیں پتہ نہیں جلتا الحمدلہ ربنا نے مانے گا نہیں گا اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے ختم کرنا ہے ہاں تو وہ وہاں سے جلدی نماز پڑھنا سیکھا کیسے پڑھتے ہیں اتنی سپیڈ میں رکو میں جانے سے پہلے ہی رکو سے کھڑے جاتے ہیں تو خیر وہ پاکستان کا تھوڑا بہت experience تھا اور اس میں پھر وہاں بھی اسلام سے کوئی اتنا زیادہ یعنی جو سیکھا جو پہلے ہی سیکھا ہوا تھا اسی کو reinforce کیا تھوڑا بہت لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ پاپا نے مجھے ایک چھوڑی ایک کارڈ دیا تھا مسنون دعاوں کا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا اس میں گھر داخل ہونے کی دعا چھوڑ چھوڑی لکھی ہوئی اور پھر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سفر کی دعا یعنی وہ سونے سے پہلے کی دعا کپڑے بدلنے کی دعا تو وہ میں نے یاد کرنی شروع کر دی اور use کرنی شروع کر دی اس وقت اور اس میں مشکل آسان کرنے کی دعا وہ امتحان کے لئے پڑھا کرتا تھا that was my first spiritual experience I think پھر پتہ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کہاں سے سنا تھا کہ جب رسول صلوی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو درود پڑھو تو اس کے اتنے سواب ملتے ہیں اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو جب ہمارا کبھی کوئی اٹرپ ہوتا تھا اسلامباد سے لاہور کا تو میں حساب رہستا درود پڑھتا میں سواب کیلپیلیٹ کر رہا ہوتا تھا بیٹھا ہوا اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں نماز مجھے نہیں آپ لوگوں نے ہی سکھای شاید سکول میں ہم نے نماز پڑھنا نہیں سکھی تھی آپ لوگوں نے گھر پہ ہی سکھای یہ نماز پڑھنی جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے وہ تو تم نے سعودیہ میں بھی سکھی سعودیہ میں وہ جو امام صاحب نے بھی سکھای لیکن گھر میں ہی ہم نے سکھی مجھے میں جا کے یا سکول میں جا کے نہیں اور اقناع سے مجھے تلچسپی تھی اقناع کامپیٹیشنز سعودیہ وغیرہ ہم نے کئے تھے یا. I remember I want to watch one time لیکن اس کے علاوہ ó تمام اسلام کے بارے میں یا eben رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں مجھے نہ ہونے کے برابر تھا یعنی میں کونشیس پیر میں اسلام کو سمجھنا شروع کیا I think کالیج کا دوسرا تیسرا سال تھا جب مجھے میں ایکسپوز وہاں قرآن سے دوبارہ سے نیویورٹ میں جا کے اور تو اس کے بعد کی کہانی تو لوگوں کو معلوم ہے شاید لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا یاد ہے یعنی آپ کی لائف میں سب سے ارلی کیا میموری ہے آپ کی سب سے پہلی میموری کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھا ہو یا کچھ سمجھا ہو ہمارے گھر میں یہ تھا کہ شروع صحیح میری مدد میں قرآن جو ہے وہ سکھانے کے لئے وہ رنگ نہیں تھی ایک استانی بس وہ قرآن پڑھنا سکھاتی تھی سمجھنا نہیں کیا عمر تھی آپ کی حصور میں پہلی کلاس میں ہوں گی تو جب سے انہوں نے استانی رکھی تھی اسی سے ہمیں ہوتا تھا لیکن استانی کا زیادہ دھیان سموں سے کھانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ہوتا ہے کہ استاد کی عزت کے لئے آپ ان کو اچھی طرح سے کھاتے پی دونے چاہیے استاد رکھیں ان کے آگے تو ہم چپے چپے پیجز بھی پلٹ دیا کرتے تھے ڈیپینڈ کرتا ہے بائٹ اس طرف ہو تو اس وقت پیج لیکن میری بہن اور میں ہم دونوں پڑھتے تھے لیکن میری بہن جو تھی وہ بہت اماندار تھی وہ کبھی نہیں پیج پلٹتی تھی یا کچھ کرتی تھی تو وہ بیچاری وہیں کی وہیں ایک پیج پہ ہوتی ہے اور میں پانچھے پانچھے سے پارے آپ نے اس کو بہت یہ تو اتنے آگے نکل گئی تو ایک ہی پیج پہ ہو اس کی عقل میں ہی کچھ جاتا اس کی تو دھیانی نہیں دیتی بہت وہ اس لیے وہ پیچھے ہوتی بس وہ ہے کہ استانی سے ہی پڑھا اس کے بعد میری امی بھی کافی ہمیں اسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ ہماری کیڈیسنٹ طریقے سے کپڑے پہننے ہیں غیر لوگوں کے آگے جانا نہیں ہے بات نہیں کرنی ہے اور ہمیشہ سے زیادہ تر میری جو تعلیم ہے وہ کرسچن سکول سے ہی ہوئی اچھا تو گھر میں ہی جو اسلامی وہاں پر اسلامی اسلامیات کی تیچر تھی کرسچن سکول میں اسلامیات کی تیچر تھی یہ کہاں کی بات ہے پاکستان میں پاکستان میں پنڈی پنڈی میں میرے سکول کا نام تھا سالمن کرسچن گرلز ہائی سکول ابھی بھی ہے کیا ہوتا ہے ابھی بھی ہے لیکن بہت توڑ پڑ ہو چکی اس سے بہت پڑھانا ہو گیا وہاں سے ہی بیٹرک تک میں کرسچن سکول سے ہی پڑھی اچھا اور اس میں ایک اسلامیات کی تیچر تھی لیکن ان کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا بس وہ باتیں بتا دیا کرتی تھی بک تھی ہے وہ پڑھا دی کچھ باتیں یاد ہیں اس وقت کی آپ کو نہیں بس اتنی زیادہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اتنا اچھے اسلامیات سکولیں پڑھی ہے لیکن کالج میں جا کے اچھا پڑھا کالج میں جا کے وہاں پر اسلامیات کا باقاعدہ سبڑک لیا ریکوائر تھا یا آپشنل تھا آپشنل تھا لیکن وہاں پر میں نے ڈائی سے پارے شروع کے جو ہے وہ تیچر نے تفسیر اور اس کے ساتھ کی لیکن مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی بس میں نے رٹا کر کے کیا جیسا میں نے آٹھویں جواد میں کیا جیسا میں آپ نے کیا ہوگا ویسے میں نے بس اس کا اور تفسیر پڑھی لیکن میں اس سمجھ میں نہیں آئی کبھی تم سے جو سیکھا ہے وہ میں نے زیادہ سیکھا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور یہ کلچر الگ ہے اور اسلام الگ ہے لیکن پہلے ہم سمجھتے تھے یہ کلچر ہی ہمارا اسلام ہے یعنی سے شروعات کو بھی اس پہننا ہی اسلام ہے یا اگر اس کے سواب کچھ پہنیں گے تو بری بات ہے بری عورتوں کا کام ہے کہ جو آپ جو ہیں پینٹس پہنیں یا اس طرح کے ویسٹرن کپڑے پہنیں تو یہ اسلام میں نہیں ہوتے تو بس وہ چیزیں تھیں باقی اتنا زیادہ پریکٹس جو ہے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ تم سے سمجھا تو اس کے علاوہ اب کرسٹین سکول میں اب آبیس ان کی کرسٹین پریئرز وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی تو مسلمان بچے کیا کرتے تھے مسلمان بچے جو تھے ان کو ہماری آگے ہوتی تھی کرسٹین سارے اور ان کی لائن پیچھے ہوتی تھی مسلمان بچوں کی تو وہ مسلمان ٹیچر چھتی جب وہ کہتے تھے اپنی پریئرز کرتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ الحمدللہ پڑھتے رہا تو ہم اس میں الحمدللہ پڑھتے رہتے سوہ فاتحہ پڑھتے رہتے اور پھر بس آمن کرتے جب وہ آمن کہتے ہم بھی آمن کہتے تو میں کیوریوس ہوں کہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ بھی کرسٹین سکولز کے یا اور سکولز کے وہ انہوں نے فیف تک کرسٹین سکول میں کیا پھر وہ بائز میں چلے گیا بائز ہائی سکول اچھا اوورال یعنی آپ نے آپ پاکستانی سسائیٹی میں ہیں آپ مسلم کنٹری میں ہیں تو سکول کے باہر بھی آپ نے اسلام کا کوئی مظہر دیکھا کوئی یعنی کیا چیز تھی اسلام کے بارے میں جو یاد آتی آپ کو تو ہمارا کلچر ہے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے اتنا ڈیفرنس نہیں تھا کہ یہ کرسٹین ہے تو یہ مسلم ہے ہم لوگ ہماری ٹیچرز بھی جو ساری کرسٹین ہوں ہمارے گھر آتی اور میری ماما کے ساتھ ان کا پینٹ ٹیچر میں ہوتی وہ گھر میں بھی آتی بڑے اچھا پت آتی ہم میری ساری دوست جو تھی وہ کرسٹین تھی لیکن ہمیں کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو ہمیں مسلمان سے ملنا چاہیے یا کرسٹین ہے یا برے ہیں یا کیسے ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر کے رہتے تھے ہمیں کمیر اس بات کا نہیں ہوا ہے احساس کہ یہ کرسٹین ہیں یا ہم مسلم ہیں آپ کے بچپن میں فیملی میں نماز انفورس کرائی تھی نماز کرائی تھی پڑھتے تھے نماز لیکن اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے اچھا اور آپ کا کسی عالم یا مولانا صاحب سے یا کوئی خطیب وغیرہ سے کوئی ایکسپوزر ہوا آپ کا یا کسی گھر میں کسی اسلامی کتابیں یا کوئی ایسی چیزیں اسلامی کتابیں تو والد نے کافی لاکے دی بہت شریف لاکے دی کافی زیادہ کتابیں لاکے دی لیکن بس وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کوشش کی پڑھنے بھی کوشش کی تھی پڑھی بھی تھی لیکن بس پڑھ لی سمجھ نہیں آتی میں سوچ رہا ہوں میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اور اس ریکارڈنگ میں میں اس آئیڈیا کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی آرڈینس کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ قرآن سے باقاعدہ ایکسپوز ہوا میں ایکس وقت عمر اٹھارہ انیس سال کی تھی تو مجھے ایک بہت بڑا شاک لگا میں نے ڈاکٹر عبدال سمی کو سنا تھا ان کا درس تھا اردو میں اور جب میں نے پہلی دفعہ سنا اس کو غور سے تو مجھے لگا کہ یہ یعنی قرآن ہمارے مذہب کی بنیاد ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن کا ماننے والا ہے اور مجھے اس کتاب کا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا اور کچھ انتازہ نہیں میں ساری زندگی میں مسلمان رہا ہوں میں نے قرآن کچھ صورتیں یاد بھی کی ہیں روزے بھی رکھیں نماز بھی پڑھی ہے عمرے پہ بھی آپ لوگ لے کے گئے ہیں کتنی دفعہ جو ہم سعودیہ میں تھے کتنے ہم نے عمرے کی ہیں بچپن میں لیکن مجھے اس کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں مالو سوال جواب کا کبھی کونسپٹ ہی نہیں ہوا یا اور اس کے بارے میں سوچنے کا بھی سوال جواب تو دور کی بات ہے میں نے کبھی کھول کے سوچا بھی نہیں اس قرآن میں ہے کیا بلکہ ایک یو جو سٹی نہیں تھی بس پڑھنے تک تھا ہم لوگوں کا بھی یہ کہ بس پڑھنے تک تھا لیکن اب سمجھنے کو بھی دل چاہتا ہے اور پھر سمجھتی اچھا بھی لگتا اور پڑھنے کا بھی ہمارا آپ کا بھی ہمارا بھی میرے اردگرد سارے دوستوں کا بھی یہی تھا کہ قرآن پڑھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں سواب ملتا ہے یا اگر کوئی کوئی مشکل ہے تو پھر یہ آیت القرصی پڑھ لو یا ڈر لگ رہا ہے تو یہ صورت پڑھ لو یہ انہوں نے اس کے فوائد ہیں کچھ صورتوں کے کچھ آیت کے پڑھنے کے لیکن مفہوم کے بغیر معینے کے بغیر لیکن جب میں پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا تو مجھے ایک تو شوق لگا کہ بہت مجھے افسوس ہوا کہ میں بھی ہوں اور میری طرح کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں مسلمان جن کو اس میسیج سے محروم کیا گیا ہے ان کی غلطی کے بجائے یا انہوں نے جانبوچ کے نہیں اپنے آپ کو محروم کیا نہ ان کے پینرٹس ان کو جانبوچ کے محروم کیا سسٹم ایسا ہے سسٹم ایسا ہے کہ ان کو نہ ایکسپوزر ملا اور یہ کوئی نہیں کہتا جانبوچ کے میں نے قرآن نہیں سمجھنا یہ کوئی نہیں کہتا میرے نزدیک میرے نزدیک جو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی قدر کا کبھی پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے فلور کے نیچے بورڈز کے نیچے کوئی خزانہ ہے آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ خزانہ ہے تو آپ کو کبھی خیال ہی نہیں ہے اگر اس کو اکھار کے میں دکھوں نیچے ہے کیا تو مجھے لگا ایسا کہ ہماری جو بہت بڑی پاپولیشن ہے اس کو ڈپرائیف کیا گیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا مجھے نہیں معلوم تھا اور کسی میرے دوستوں کو نہیں معلوم تھا تو کسی اور کو معلوم کس کو معلوم ہوگا تو اس اس وجہ سے میں نے اپنا کام جو ہے میں نے خود پہلے تو اپنی لئے ایکسپلور کرنا شروع کیا مجھے ہی کتاب سمجھنی ہے تو میں نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی اس وقت میری انگلیش اچھی تھی نیویارک میں تھے تو میں نے یوسف علی کی ٹرانسلیشن پڑھی اس کی ٹرانسلیشن انگلیش کی جو ہے ان کی وہ شیکسپیئر کی طرح کی ہے تو بہت مشکل ہے پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھنا وہ عربی تو پہلی نہیں سمجھ آتی اور اردو میں نے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی وہ بہت مشکل لگے انگلیش میں جو پڑھا وہ اور بھی مشکل لگا اور زیادہ سوال ذہن میں آئے تو اس وقت پھر مجھے عربی میں درجہ سکھ پڑھا پانچ دس سال کے اندر اندر میں قرآن کا ایک گہرائی سے مطالعہ مکمل کروں اب تک تو میں کرتا رہا ہوں کچھ صورتیں میرے انگلیش میں تو میری اٹھالیس صورتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ سیریز کی اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اردو میں بھی یہ کام شروع کروں کہ ساتھ ساتھ جو بھی اگلا پروجیکٹ کر رہا ہوں انگلیش میں اس کو ساتھ ساتھ اردو میں بھی کروں لیکن گہرائی میں پڑھنے کے علاوہ قرآن کو پڑھنے کے مختلف لیئرز ہیں یعنی آپ ایک چیز کو ساتھ ہی لیول پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا کہ آپ کو ایک جائزہ ہو جائے کہ اس کتاب میں ہے کیا اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے اور پھر ایک گہرائی میں تو صورت العصر پڑھنے میں اس پہ ہم پانچ منٹ بات کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آجے گی صورت العصر میں کیا بات ہو رہی ہے اور اس پہ میں چار گھنٹے کے لیکچر بھی کر سکتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو وہ گہرائی پہ فرق پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ایک کم از کم بیسک میننگ ہے نا یا اس کو بیسکلی اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بغیر زیادہ بہت زیادہ گہرائی میں اترے اس لیول پر پڑھنا بھی آسان کرنے کی ضرورت ہے تو اور اس کے لیے جیسے کوئی سبجک جس سے آپ پہلے انٹرڈوس نہ ہوئے ہوں یا آپ کو اس سے پہلے آپ نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی آپ کو کنفیوشن زیادہ ہو گئی تو اس میں آپ کو ایک کسی ہلپر کی ضرورت ہوتی ہے ٹوٹر کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی عالم ہوں مجھے ہی پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا لیکن کم از کم کیونکہ میں اس میں کچھ سال گزار چکا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی آڈینس کی اور ساتھ میں آپ کو اس میں بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں اپنی یہاں جو آڈینس بیٹھے ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا قرآن اکٹھے پڑھتے ہیں تو یہ قرآن اور ہم جو سیریز ہے نا اس کا میں مشن یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے میں ایک صفحہ میں آسائن کر دوں کہ آپ یہ صفحہ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ آپ کو لگے آپ پڑھ لیں آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جو سوال آتے ہیں وہ آپ مجھے بھیج دیں یعنی میرا سرشن آپ کے ساتھ ہوگا میں اس صفحے کا میں مطالعہ کروں گا آپ کے ساتھ اس کو دس پندہ میرٹ میں میں ایکسپلین کر دوں گا اس میں بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے اور اس میں جو سوالات آئے ہیں نا ان کو بھی آپ میرے سامنے لگ دیں گی کہ اچھا یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں یہ سوالات ہیں یہ کنفیوشنز تھیں اس کے بارے میں بھی کچھ بحث ہو جائے گی یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف کہ میں ایک قرآن پڑھ کے میں اس پر لیکچر کروں میرے ساتھ جو ساری آرڈینس ہیں وہ بھی پڑھیں اور ہم سب دنیا جان میں جہاں بھی ہیں ہمارے اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ میں بھی ہیں دبائی قطر گلف کار وہ بھی ساپ پڑھ لیں دنیا میں کہیں بھی ہیں مسلمان پڑھنے والے اردو سپیکنگ وہ پڑھ لیں ہمارے ساتھ ہم سب ایک صفحہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس صفحے میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں بڑے بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مفسر نہیں ہیں ہمیں ساری معلومات نہیں ہیں لیکن آپ کیجولی بھی پوچھ لیں بچے سے پوچھ لیں مدر سے پوچھ لیں دادی سے پوچھ لیں نانی سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا بات آپ کو سمجھ جائے کیا بات اچھی لگی کیا بات آپ کو کنفیوز کر رہی اس کے بارے میں کیا سوال آیا آپ کے تاثرات کیا ہیں اور پھر ہم اکٹھے اس کو شیئر کر لیں اور اس کے بارے میں ڈسکسن کر لیں تو میرے خیال سے اگر اس کا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوراں قرآن مکمل کرنا ہے وہ جو پرانا تھا نا کہ ذہن میں جب مولوی صاحب آکے پڑھا کرتے تھے کہ میں نے مکمل کرنا ہے مکمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اگر آپ ٹائم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا بھی کر رہے ہیں تحمل سے کر رہے ہیں اور جتنا کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے آپ کی فہم میں آپ کی انڈرسٹینڈی میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا میرا نزدیک یعنی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اور یہ I think it's a really good project انشاءاللہ تو میری کوشش یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ project شروع کرتے ہیں میں announce کروں گا اپنے آرڈینسے یہ پروگرام میں exclusively بینے ٹی وی پہ کروں گا کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کومنٹس کو اور ڈریکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے کوئی حسی مزاق میں آتا ہے یہ serious tis نہیں ہوتی تو اور پھر یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک structure ہو کہ اچھا یہ page یہ ہم پڑھنے والے ہیں تو جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں serious تھی بات سمجھ کے discuss کر کے اپنی family سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک platform خاص ہو جس پہ وہ پوچھ سکیں تاکہ کسی کے سوال میں miss نہ کر جاؤں یہ comments میں تو وہ 10,000 comments ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز miss ہو جائے گی نا آپ کو تو میں ان کو telly اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری back end پر کوئی team ہو جو ان کو سب کو پڑھ لے ہو سکتا ہے کہ کوئی 50,60 لوگوں نے ایک ہی سوال پوچھا یعنی ایک ہی طرح کا سوال پوچھا تو وہ اس کو جمع کر کے ایک مختصر سا اس کا خلاصہ نکال دیا کہ اچھا یہ ایک سوال ہے یہ دو سوال ہیں یہ تین سوال ہیں تو وہ پھر آپ ان میں سے میں بھی کچھ پہلے سے پڑھ لوں گا آپ بھی پڑھ لیں گی تو میں تھوڑا سا explain کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے آپ کو سوال دے دوں گا آپ مجھ سے پوچھ لیں نہ ہم اس کو discuss کر لیں گے لیکن اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب میں ایک بات explain کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھنا ہے آپ بھی پوچھیں آپ بھی اس میں جو ہے وہ intervene کریں اور کہیں نہیں اچھا اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا یہ سنا تھا اس کے بارے میں کیا ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے یعنی ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال آئے تو وہ جو خیال آئے گا میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں وہ خیال آیا ہے تو دس لاکھ لوگ اور ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا تو آپ ان کے فائدے کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ بھی کہہ دیا کریں کوئی hesitation نہ کریں میں تو کیمرے کے سامنے بولتا رہا تو مجھے تو عادت ہے مجھے فرق نہیں بڑھتا آپ کو شاید hesitation ہو لیکن آپ نے اس hesitation کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے پوچھتا ہے انشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے وہ غلط تو صحیح آپ سے صحیح پتا چل جائے جی مادہ ذہن بھی اچھا ہو جائے یا انشاءاللہ اس سے مطابق سے انشاءاللہ میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا میری کوشش یہ ہوگی لاکھوں لوگ کونے کونے سے ایک ہی صفحہ قرآن کا پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی پہ تدبر کر رہے ہیں یعنی اس آسمان کے سارے فرشتے وہ اتنے سارے فرشتے ایک ہی نیکی کو جمع کر رہے ہیں سب کے لئے تو قرآن کے بارے میں ہے نا واعتصیموا بحبل اللہ جمعان کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے اکٹھے مضبوطی سے تھامو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم میں سے کئیوں کو اکٹھا اس مضبوطی سے تھامنے کا موقع دے تو یہ میری دعا ہے انشاءاللہ تو اس پر آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں اب اگلے ہفتے کی اسائنمنٹ میں آپ کو پہلے سے ابھی دے رہا ہوں پہلا صفحہ صورت فاتحہ اس دفعہ کرتے ہیں صرف صورت فاتحہ اور کچھ بھی نہیں پس فاتحہ پڑھیں ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ لکھ لیں ہماری آرڈینس بھی میں جب ان کو ویب سائٹ دے دوں گا تو وہ بھیج دیں گے ہمیں سوالات کومنٹس وغیرہ سے میں سوال نہیں لوں گا آپ کو جو ویب سائٹ میں بتاؤں گا اسی پہ میں سوال اکسٹ کروں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویب سائٹ کا ایڈرس مل جائے گا جہاں پہ آپ سوال سبمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایکسکلسفلی بینہ ٹی وی کے ممبرز کے لئے ہوگا اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں بینہ ٹی وی ڈاٹ کوم اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گفت پر کلک کریں اور آپ کو فری ممبرشپ بھی مل جائے گی بارک اللہ علیہ وآلہم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ